محمد و علی محمد نحال نقوی کو میں زحمت دوں گا نحال نقوی کو زحمت دوں گا تلاوت اکرام پاک کے لئے نحال نقوی محمد و علی محمد محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این نا انزلناه فی لیلتی القدر وما ادراک ما لیلتی القدر لیلتی القدر خیر من ألف شهر تنزل الملائکة والروح فی ها بیدن ربی من کل امر سلامن ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم اللہ خواتین و حضرات یہ جشنہ جدار اجافریہ میں خانوادہ رسول کے دوسرے پہلے شہزادے امام حسن مشتبہ کے ولادت کے سلسل میں منعقد ہو رہا ہے ہم اپنے زمانے کے امام کو موارک بات دیتے ہیں دوسرے امام کی آمد پر اور اب میں دخواست کروں امام حسن مباس ہے کہ وہ ایک قصیتہ پیش کریں گے وہ حسن مباس ہے باردیگر سلوان خدا کی پہ چان بن کے جب سے مجھے تارف ہوا حسن کا خدا کی پہ چان بن کے جب سے مجھے تارف ہوا حسن کا سمجھ میں آنے لگا ہے خدا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا بطول ازرا کی قود میں وہ مجھے تارف ہوا نزول نزول جب کر چکا حسن کا علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا اور علی کے پہلے ہواستے پر خدا نے سن لی جو بات میری تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا ابھی چراؤں کا سلسلہ رو جناب مہدی تلک چلے گا ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا اور لکب بدلنے سے شام والو کبھی مقدر نہیں بدلتے لکب بدلنے سے شام والو کبھی مقدر نہیں بدلتے فقیر خود کو امیر لکھ لے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا ہم اور یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام میں صدرہ سے کیا بڑھے گا دماغ چھوٹا شعور شعور ادنا میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا خدا کی پہ چان بن کے جب سے مجھے تعرف ہوا خدا حسن کا سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا محمد والے محمد صلی اللہ 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 لوہے جہاں پہ فکر کی میرا جفن کا نام لوہے جہاں پہ فکر کی میرا جفن کا نام لکھا ہے پنجتن کی حسین انجمن کا نام سوچا خزان کے اہد میں جب بھی چمن کا نام آیا میری زبان پہ امام حسن کا نام جس نے خدا کے دین کی صورت جال دی وحشی دلوں میں عمل کی بنیاد تو ڈال دی محسن نقمی مرہم کا یہ چھے مصرے تھے اور اب میں زحمت دوں گا معیز روزا کو تشریف لائیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں مرانا پسار نقمی صاحب تشریف لائے چکے ہیں آج یہ جہشن سے خطاب فرمائیں گے اور کل سے مجالس کا سلسطہ شروع ہوگا جو اکیس انگان تک جانی رہے گا آج سے قبلہ خطاب فرمائیں گے باوازِ بلند ایک سروان ایک سروان کا سہار کر دیں انتہائی اختصار کے ساتھ چند اشار بیشہ خدمت ہے اس میں مولا کی ولادت پر کیا محولے میں وہ آپ کی پیشہ خدمت کروں گا یہ ایک چھوٹا سا مقالمہ ہے جو حضور پاک، مولا علی اور عطا کے در پر آنے مولا کی ولادت پر ایک طلبات کا سہار رسول پاک مولا علی سے پوچھتے ہیں کیوں مہکتی ہے زمانے میں پاورن آج کے دل کیوں مہکتی ہے زمانے میں پاورن آج کے دل کیا زمین پر اتر آئے ہیں حسن آج کے دل کیوں مہکتی ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے بھیجنا ہے مجھے آغوش رسالت کا مقیم بھیجنا ہے مجھے آغوش رسالت کا مقیم اپنی پلکوں سے کرو صاف مدینے کی زمین ساری دھرتی کو بنا ڈالو بلہن آج کے دل کیوں مہکتی ہے اور حضور پاک کیا فرما رہے ہیں شہاد صاحب آپ کی توجہ کا طالب ہوں مجھ کو اب تک جو ستا تے رہے اب تر کہہ کر اب مخاطب ہیں وہی شافعہ محشر کہہ کر خوب بدلا ہے زمانے کا چلن آج کے دل اور مرسلِ حق کے لیے اب کوئی تانے نہ رہے مصدرب کرنے کو آدھاں پہ بہانے نہ رہے بڑھ گئی اور اداوت کی چُبھن آج کے دل کیوں مہکتی ہے زمانے میں پول آج کے دل اور آخری شہر ہے مدینہ میں کیا محول ہے آپ کی پیشہ ختمت ہے تولیاں بل کے جو ہوران و ملک آئے ہیں دیکھنے مالا حسل کی وہ جھلک آئے ہیں دیدنی ہے رخ ہے دل کی پھبن آج کے دل کیوں مہکتی ہے زمانے میں پول آج کے دل کیا زمین پر اُتر آئے ہیں حسن آج کے دل نا رہے ہیں نا رہے ہیں مطلب اتنی ہلکی سلوہ سے کام نہیں چلے گا آپ زیادہ پریشان نہ ہو اس لئے کہ دارے کوئی احساس لیکے کل ورکنگ رہے ہیں دن پر کے روزہ کے تکے ہوئے ہیں اس لئے یہ پروگرام مختصر ہوگا تاکہ آپ اپنے وقت پہ گھر پہنچ سکیں اور وقت پہ سو سکیں اب میں زمد دوں گا فرزاد بونسوی کو تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں موسیقی کیا کیا حسن کا ہے کیا پوچھتے وہ مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے کیا پوچھتے وہ مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے کیا پوچھتے وہ مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے واجب سمجھ کے کہتا ہمیں تب سے لانتیں باجب سمجھ کے کہتا ہمیں تب سے لانتیں جب سمجھ کے لانتیں جو کچھتے وہ مجھ سے کے جو کچھتے وہ مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے اور کہنے کو ڈھا دیا اسے آل سعود نے کہنے کو ڈھا دیا اسے آل سعود نے ہر دل میں لیکن آج بھی روزہ حسن کا ہے کہنے کو ڈھا دیا اسے کیا پوچھتے وہ مجھ سے کے کیا پوچھتے وہ مجھ سے کے حسن کا ہے اور اللہ حسن علی کو ملاب ورآسطن ملاب ورآسطن سوچے اگر تو خانِ کعبہ حسن کا ہے حسن کا ہے حسن کا ہے حسن کا ہے حسن علی کو ملاب ورآسطن سوچے اگر تو خانِ کعبہ حسن کا ہے کیا پوچھتے وہ مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے درود پرلی محمد وآلہ اے شہ سوارِ دوشِ پیمبر میرے امام اے والیِ پہشتِ بری رحمتِ تمام تُو نے پیا ہے زہر سے لبرِ زغم کا جام تجھ کو غرورِ عظمتِ سپراد کا سلام انسان کو آشتی کا قرینہ سکھا دیا انسان کو آشتی کا قرینہ سکھا دیا تُو نے دلوں کو چین سے جینہ سکھا دیا محسن نقلی کے اچھے مصرے تھے یہ اور اب میں آخر مزاہمت دوں گا نصیم فروغ صاحب کو تشریف لائیں گے لیکن اس کے بعد یہ شائلی کے آخر ہیں اس کے بعد یہ تبا اللہ خبرہ حفظہ نقلی صاحب خدا فرمائیں گے جشریف سے جنب نسیم فروغ فروغ موسیقا موسیقی ایک دفعہ سب درود بھیجیں مل کے بھیجیں موسیقی اور مولانا کے لئے ذرا ماحول ہو جائے تو آپ لوگ تھوڑا سا ایسے ترچا بھی ہو جائیں اور آگے آئیں میرے لئے ضرورت نہیں ہے لیکن مولانا کے لئے ضرورت ہے آپ لوگ آگئے ہیں موسیقی ایک بہت مختصر سی ملکبک اور ایک خاص بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آج کہ ہم لوگ میلاد تو کری رہے تھے ادارے میں لیکن مد حاضر کم ہوتی تھی اور بہت ہی شورٹ کٹ شیعہ دے لیتے تھے مولا علی کی ملکبک کسی کی بھی پیدائش ہے مولا علی کی ملکبت چلتی ہے تو مولانا جب آئے تھے تو مولانا کہتا ہے اس میں مد حاضر میں بھی ہونا چاہیے تو اب جو ملکبتیں آ رہی ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے ایک دفعہ دور دیں یہ مسرے طرح تھا لاہور کا حسن کہ نورِ خدا ہے صاحبِ عرفان ہے حسن نورِ خدا ہے صاحبِ عرفان ہے حسن ہاں سر بسر رسول کی پہچان ہے حسن اور فیاضیِ خدا ہوئی زہرہ پہ بے حساب فیاضیِ خدا ہوئی زہرہ پہ بے حساب ایک پھول ہے کہ حسنِ گلستان ہے حسن ایک پھول ہے کہ حسنِ گلستان ہے حسن اور ان کی وراستوں میں کتابِ خدا بھی ہے ان کی وراستوں میں کتابِ خدا بھی ہے اور علم و عدب کا پورا دبستان ہے حسن اور اسلام کی نگاہ کا مرکز ہے ان کی ذات اور تیرہ شبیہ میں صبحوں کا امکان ہے حسن تیرہ شبیہ میں صبحوں کا امکان ہے حسن اور شر سے امیر شام کے دین کو بچا لیا شر سے امیر شام کے دین کو بچا لیا اور دین محمدی کے نگے بان ہے حسن اور اپنے میں غیر میں نہیں کوئی بھی امتیاس انسانیت کو باعث فیضان ہے حسن اور تیرے قلم کی زو سے انہیں روشنی ملی تیرے قلم کی زو سے انہیں روشنی ملی اور جتنے بھی آج تیرے سنہ خان ہیں حسن تیرے قلم کی زو سے انہیں روشنی ملی جتنے بھی آج تیرے سنہ خان ہیں حسن اور تجدید دین تھی سلح کی ہر شق میں موجزن تجدید دین تھی سلح کی ہر شق میں موجزن کرب و بلا کی فتح کا اعلان ہے حسن اور تجدید دین تھی سلح کی ہر شق میں موجزن اور تجدید دین تھی سلح کی ہر شق میں موجزن اور کرب و بلا کی فتح کا اعلان ہے حسن اور نقش قدم پہ چلتے رہے یہ رسول کے نقش قدم پہ چلتے رہے یہ رسول کے ہر دور میں ہی سلح کا انوان ہے حسن ہر دور میں ہی سلح کا انوان ہے حسن اور علم کتاب اتنا خدا نے عطا کیا علم کتاب اتنا خدا نے عطا کیا فخر کلام نازش قرآن ہے حسن اور ترویج دین میں سلو میں زوک جہاد میں اور قرآن کی نگاہ میں قرآن ہے حسن اور ہم نے ارادہ جب بھی کیا منقبت ہوئی ہم نے ارادہ جب بھی کیا منقبت ہوئی دیکھا فروغ کتنے مہربان ہیں حسن ہم نے ارادہ جب بھی کیا منقبت ہوئی دیکھا فروغ کتنے مہربان ہیں حسن نورِ خدا ہیں صاحبِ عرفان ہیں حسن ہاں سر بسر رسول کی پہچان ہے نعرے صلی اللہ علیہ وسلم خواتین وزارات قابل اس کے کے میں قبلہ کو زحمت دوں یہ اعلان سے انتجلیں کہ کل سے مجالس کا سلسوا شروع ہوگا روزے اور کھانے کے بعد مجالس ہوں گی آپ سے درخواست ہے براہ کرم زیادہ تعداد تشریف لائیں اور مجالس تشریف کر فرمائیں ایک اور باوزے بلند سلوات میں درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لم يتخص صاحبتن ولا ولدا ولم يکل لہو شریکن فی الملک ولم يکل لہو ولی من الظلم وکبرہو تقبیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توحرین المعسومین اللذین عزہب اللہ عنہم الرجسہ وتوحرہم تتخیرا اللہ وبرکاتہ احمد مآلہ وبرکاتہ اما بعدو فقد قول السبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترکی فضرب اللہ مثلاً قلمة طیبت کشجرت طیبہ اسلوحا ثابت وفرقوها فی السما صلوات محمد وعالم اللہم صلی علی محمد وعالم دعا حرب کائنات بس ات کے ذکر محمد وعالم محمد اس جشن کا احتمام کیا جانا آپ دوستوں کی شرکر پر وردگار عالم اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے ہماری آج کی اس واجبی عبادت روزے کو پر وردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہوا ہو جو اس کی شان قبولیت کے منافی ہو تو پر وردگار اپنی وسیط رحمت کے سرکے میں ہمیں معاف فرمائے اور مزید خشوہ و خضو سے عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے ایک جاکتا ہوئے درود پڑھنے محمد وعالم محمد محمد وعالم محمد تھوڑا سا آگے دیں زحمت فرمائے دیں پھر بھی درود پڑھ لیجئے محمد وعالم محمد کی ذات اللہم صلح علیہ محمد وعالم محمد جزا کر یعی اللہم صلح علیہ محمد وعالم محمد آپ سب دوستوں کو عید مبارک عید تھی نا جی آج کا دن عید کا دن تھا بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے جی ویسے عید کی شام کو جیسے چہرے بنے ہوتے ہیں نا ویسے چہرے سے بھی پتا چل رہا ہے آج کا دن دوستانے عزیز بھارہ میں شکر کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق مکتب اہل بیعت سے ہے اگر کسی اور مکتب سے ہوتا تو افطار کے بعد اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے لہٰذا آپ کے چہروں سے شکر گزاری کے جذبات آپ کے چہروں سے پتا چلنے چاہیے خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں آل محمد کے مکتب سے مابستہ رہا تھا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد دوستانے عزیز زیادہ وقت نہیں لوں گا یقیناً میں خود بہت دور سے ڈرائف کر کے آ رہا ہوں آپ دوستان بھی یقیناً آج پہلا دینے اس طرح سے کل سے انشاءاللہ مجالس کا آغاز ہے مجھے امید ہے آپ بھرپور انداز میں شریک ہوں گے انشاءاللہ بہترین انداز میں ذکر فضائل اور مسائب اہل بیعت کی کوشش ہوگی دوستانے عزیز امام مجتبہ علیہ السلام کائنات عبدیت میں آدم سے لے کر اس ذات تک کوئی حسن نام کی ہستی نہیں گزر آدم سے لے کر علی تک کوئی علی نہیں گزرا آدم سے لے کر حسین تک کوئی حسین نام کا نہیں گزرا جن کے ناموں جیسے نہیں گزرے ان کے کرداروں جیسے کہاں سے آسے یہ کائنات عبدیت کا پہلا ہے ابن الخیرتین یعنی دو دو خیروں کی اولاد امام مجتبہ سے پہلے آدم سے لے کر امام مجتبہ تک کوئی ایسی ذات مقدس نہیں ہے جس کا باپ بھی معصون ہو ماں بھی معصون ہو یعنی ابن السید اللہم صلی اللہ محمد وآلہ ابن السیدین دو دو سرداروں کی اولاد تو آپ سمجھ جائے نا یہ ماہ مقدس کیا ہے یہ ایک قرآن کے اترنے کا مہینہ نہیں ہے یہ دو دو قرآن اترنے کا مہینہ ایک قرآن سامت ہے ایک قرآن ناتک ہے سوچئے وہ قرآن کتنا مقدس ہوگا جس کی ایک آیت آیت تطہیر ہے سوچئے جس کی ایک آیت آیت تطہیر ہوگا وہ قرآن کتنا پاک ہوگا تو وہ زرف کتنا پاک ہوگا جس کے حوالے خدا نے وہ قرآن کیا ہوگا وہ قلبِ مصطفیٰ کتنا پاک ہوگا تو یہ خدا کا میار ہے وہ قرآن پاک دیتا ہے مگر زرف بھی پاک ہونا چاہیے بس اتنا سا فرق ہے قرآن سامت جس زرف پہ اترا وہ قلبِ رسول تھا اور قرآن ناتک جس پہ اترا ہے وہ گودِ بطول اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور طہارت کتنی ہے اس زرف کی ام المؤمنین تاریخِ اسلام کی سب سے معروف ام المؤمنین ان سے پوچھا گیا سفینی بنت محمد ہمیں ذرا بنت مصطفیٰ بارے تو کچھ بتائیں ہم ان کے بارے آپ سے سوال کرتے ہیں فرمانے لگی ما اقولو فی حق کہا میں اس کے حق میں کیا بول سکتی میں اس کے بارے کیا بات کر سکتی ہوں کیوں فرماتی ہے سلط الزہرہ انہوں نے زہر کی نماز پڑھی سمہ ولد الحسن سمہ سلط العاصر انہوں نے زہر کی نماز پڑھی اسی مسلح پہ حسن دنیا میں تشریف لائے اور اسی وضو سے وہیں انہوں نے حسن کی نماز پڑھی اللہ کرے بات پہنچی اور جس طرح ان سے انہوں نے اللہ حسن اللہ حسن محمد محمد یعنی جو دو واجب نمازوں میں حسن مجتبہ کی ماں بنے اور ایک ہی وضو سے دونوں نمازیں ادا کرے اس طاہرہ کو بطول کرے توجہ ہے دوستان کیا طہارت ہے اس گھرانے کی اللہ رب العزت مثال پیش کرنے پہ آگیا علم ترہ کیفہ ذرب اللہ مثلا کلمت طیبت کششجرت طیبہ پروردگار فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا پروردگار مثال پیش کرتا کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ سے کہ جس کی جڑ سلامت ہے اور شاخ آسمان میں گئی ہوں وہ ہر وقت اپنے رب کے ازن سے پھل دیتا کوئی اس پہ خزا گزرتی ہی نہیں ہے وہ ایسا شجر پاک پاک پاکیزہ ہے جو ہر وقت بہار کے عالم میں رہتا ہے توجہ ہے دوستانی عزیز اللہ رب نے نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے سب شجر طیبہ کو دیکھیں توجہ ہے دوستانی عزیز پروردگار یہ چاہتا ہے ساری دنیا شجر طیبہ کو دیکھے اسی لئے وہ کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا میں مثال پیش کرتا ہوں کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ سے وہ کیا ہے اس کا کمال یہ ہے اس کی جڑ زمین میں ہے شاخ آسمان پر گئی ہوئی اب جناب یہ آیت اس کی تفسیر سورہ ابراہیم اٹھا کر عالم اسلام کی تفاصیر پڑھیں دیکھیں یاد رکھیں جب دنیا اہل بیعت سے بھاگتی ہے تو پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا بیچارے مفسروں نے جہاں کے رہنے والے مفسر تھے جو سب سے بڑا درخت دیکھا تھا وہ خجور کا تھا کوئی ایمازون سے تو ان کا تعلق نہیں تھا کہیں اور دنیا میں گئے نہیں تھے ان بیچاروں نے جہاں کے رہنے والے تھے سب سے بڑا درخت دیکھا خجور کا سردی گرمی سے اثر نہیں کرے گی لہٰذا یہ سلامت رہتا ہے یہ ہی ہے وہ کیا ہی کسی نے محاورہ بنائے آسمان سے گرے تو میں اس انداز میں میں نے یہ تفسیر پڑی نہ تو پھر میرے زبان پر خود بخود یہ جملہ آیا اہل بیعت کی عظمت توجہ ہے دوستان عزیز معصوم سے پوچھ مولا امیر علی ابن ابی طالب علی حصہ اللہ مصال اللہ آپ نے فرمایا اگر دنیا کو اس کی اصل تفسیر پتا چل جائے منافقوں کو وہ یہ آیات قرآن کی نکال دے توجہ ہے دوستان عزیز یہ اب سمجھیں اللہ شجر طیبہ کہہ رہا ہے وہ آل محمد نہیں کہہ سکتا وہ کہہ سکتا تھا آل محمد کو دیکھو کیوں آل محمد کہتا قرآن خطرے میں آ جاتا تحفظ قرآن کا تقاضہ تھا علی کا نام قرآن میں نہ آئے حسن کا نام قرآن میں نہ آئے حسین کا نام قرآن میں نہ آئے سیدہ کا نام قرآن میں نہ دنیا کہتا اتنا ہی بات ہوتا تو ان کا نام نہ آجاتے نام آجاتے تو قرآن کیسے بچتا جنہیں وجود گوارہ نہ ہوئے بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں جنہیں وجود گوارہ نہ ہوئے انہیں نام گوارہ رہتے تو حفظ قرآن کا تقاضہ تھا کہ ان کے نام نہ آئیں البتہ نشانی ایسی آئے جو سوائے ان کے کسی ذات پہ جا ہی نہ سکے توجہ ہے تو حسنین یاد اللہ مصول محمد محمد بات آپ بور فرمائیں اللہ نے ابناء نہ کہا وہ حسنین نہیں کہہ سکتا تھا اس نے نساء نہ کہا وہ فاطمہ نہیں کہہ سکتا تھا بھئی اس نے آنف سنا کہا وہ علی نہیں کہہ سکتا تھا کہ خدا کو یہ نام نہیں آتے یہ رکھے ہی خدا نے ان میں سے کسی کا نام انہوں نے خود رکھا ہی نہیں توجہہ ہے دوستان حسنین کمسا نام جو خود رکھے گئے رسول خدا آئے پوچھا کیا نام رکھا ہر علی اور بطول نے فرما کہ ہم آپ پہ پہل کریں گے آپ نے فرما جب تم مجھ پہل نہیں کر سکتے میں خدا پہ کیسے کر سکتا فوراں جبرائیل آئی سرکار علی کو آپ سے وہ نسمت ہے جو حارون کو موسیٰ سے پروردگار فرما رہا ہے آپ سے وہ نسمت ہے جو حارون کے بڑے یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں میری زبان تو عربی ہے کہ اچھا وہ واپس پلٹا پروردگار سے ترجمہ کروا کے آئے کہ سرکار پروردگار فٹمہ رہا ہے کہ شبر کو عربی میں حسن کہتے آپ حسن رکھ دیجئے شبیر کو حسین کہتے اسی لئے میں ارز کرتا حضور کیسے ان کی مدھا کی جائے جن کے ناموں کے ترجمے بھی خدا کرے سبحان اللہ یاد ان کے کرداروں کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے انسان کی اوقات فکر ہی نہیں ہے آل محمد کے فضائل پڑھ اسی لئے میں ارز کرتا جو کچھ ہم فضائل کے نام پہ پڑھتے ہیں خدا کرے یہ فضائل کے طور پہ قبول ہو جائے کہیں فکری گستاقیوں کی سزائی نہ مل جائے توجہ ہے دستان حضور کمال یہ ہے کس نے نام رکھ پروردگار نے اس کو نام آتے ہیں نا آیتوں میں لاتا ہے ابنان نسان کیوں کیونکہ تحفظ قرآن بھی کرنا ایک لفظ اہل بیعت اتنی حسین لاتا ہے اگر سوائے ان کے کسی اور پہ فٹ کرنے کی کوشش ہونا لفظ اپنی حرمت ہی کھو دیتے توجہ ہے دستان الفاظ اپنی حرمت چھوڑ دیتے ہیں اگر آل محمد کے سوا انہیں کسی اسی لئے میں ارز کرتا ہوں یہ آل محمد کی شان کی آیتیں ہیں یہ سوائے ان کے کسی پہ بیٹھ ہی نہیں سکتی کیوں یہ اللہ کا کلام ہے خلافت کی کمیز نہیں جو ہر جسم پہ چڑھا دی جائے اللہ توجہ ہے جی نحج البلاغہ میں مولا نے یہ ترم استعمال کی خلافت کی کمیز توجہ ہے جی یہ قرآن ہے خلافت کی کمیز نہیں ہے اب دیکھیں حضور پروردگار فرمار رہا ہے اس کا ربط کی ہے وہ زمین میں بھی ہے وہ آسمان میں بھی ہے اس کا مطلب ہے وہ وسیلہ ہے آسمان و زمین کے در میں آپ تھک تو نہیں رہے ہیں نہیں میں نے جلد سے جلد آپ تک بس نتیجہ لے آنا ہے میں پوری توجہ چاہوں گا اس کا مطلب ہے وہ وسیلہ ہے آسمان والوں میں بھی ہے زمین والوں میں بھی نہیں میں جمعہ بدل کے ارز کرتا ہوں مجھے آپ کا زیادہ ساتھ چاہیے اس کا مطلب ہے جب اہل آسمان اسے دیکھتے ہیں تو وہ انہیں اپنوں میں سے دکھائی دیتے ہیں جب اہل زمین دیکھتے ہیں تو زمین والوں کو اپنا میں دکھائی ہو توجہو ہے چلیں میں دوبار سبحان اللہ سلامت رہیے گا توجہو ہے دوستان ایز دیکھیں ابھی تو میں آیات کے تولہ والے حصے پہ ہوں ابھی میں دوسرے حصے پہ جانا ہے آپ کی امادگی ہوگی تو میں جاؤں گا توجہو ہے جی میں نے ارز کیا وسیلہ ہے آسمان میں بھی ہے زمین بھی ہے اس کا مطلب ہے اہل آسمان وزمین کا یہی وجہ ہے شجر طیبہ کی اللہ پھر نشانیاں دکھاتا ہے وہ آسمان وزمین میں وسیلہ ہے یہی وجہ ہے تارہ آسمان کا ہے سلام کرنے اس در پہ آ جاتا ہے گناہ گار ارش کا ہے معافی لینے کے لیے اس در پہ آ جاتا ہے مگر اگر یہی تک رہتا تو پھر تو یہ ون سائیڈ معاملہ تھا مگر وہ تو آسمان وزمین میں بے اکوک قائم ہے لہٰذا اگر تارہ یہاں پہ آتا ہے گناہ گار پر لینے یہاں پہ آتا ہے تو یہاں روٹیاں تیار ہوتی ہیں چلی آسمان پہ بھی جاتے سبحان اللہ یا سبح جو ہے دوستان عزیز وہ وسیلہ ہے پرور دگار فرمارا اس کی اصل قائم ہے شاخ آسمان اور وہ ہر وقت اس پہ بہار ہی بہار اس پہ خزان آتی نہیں معصوم سے پوچھا مولا یہ ہر وقت بہار کا کیا معلہ آپ نے فرما اس سے مراد علم آل محمد کوئی رنگ ہو کوئی رخ ہو کوئی علم کے چشوے جاری ہو توجہ ہے دوستان یہ نہیں ہے کہ علی دعوی سلونی کر رہے ہیں تو نیچے کوئی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہر کسی کی زبان پہ وہی علم لدنی جاری ہے دور کوئی ہو مولا نکی ہو مولا تکی ہو اسکری ہو وہی فیض نظر جو اوپر مولا علی مولا حسن مولا حسین میں دکھائی دے توجہ ہے دوستان یہ علم کا فیض ہے جو آگے جاتا ہے اب پروردگاہ آیتیں ختم کر دے اس نے کہا نہیں خبیص کشجرت خبیص توجہ ہے اب دیکھیں میں تو آیت پڑھ ہوں مجھے تو یہ سہولت حاصل ہے میں جتنا یاد رکھئے قرآن سے زیادہ حسین تبرہ کرتا ہی میں گئے یا اللہ اتنی اچھی باتیں ہو رہی تھی شدر تیبہ کا ذکر ہو رہا تھا اس پہ بہار کا ذکر ہو رہا تھا اس کی جڑکی بات ہوتی آسمان کی یا اللہ یہی بری بات ختم کر دے اگر یہی بات ختم کرتا تو قرآن سے تولہ ثابت ہوتا تبرہ ثابت نہ ہو توجہ ہے دوستان عزیز اس نے کہا نہیں دیکھو علم طرح کہیں کہا سے بات کا آغاز ہو تم نے دیکھا نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ایک سائیڈ نہیں دکھانا چاہتا اگر بات پہنچے دوستان عزیز وہ چاہتا ہے جہاں شجر تیبہ کو دیکھو وہ کسی خبیز کی خباست کو بھی دیکھو توجہ ہے جی وہ شجر خبیز مگر یہاں کیا ہوا فوراں ہی بات ختم کر دی بس اتنا سکا فرمایا وہ نا شجر تیبہ کا کیا تا جڑ سلامت کہ یہ اوپر اوپر یہ اس کی جاڑی کوئی نہیں توجہ ہے بس اور اسے قرار کوئی نہیں اس کو قرار ہی نہیں ایک بات سمجھ میں آگئی جہاں جڑ منا ہو وہاں قرار نہیں ہوتا توجہ ہے دستان عزیز یعنی قرآن واضح بتا گیا فرار کی وجہ یہ ہے توجہ ہے دستان عزیز میں کہا یاللہ کوئی تو تبصرہ فرمات انہیں پیچھے تو فضائل پڑھنے شروع کیے تھے آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی ہے فیض ہے کہ ہر وقت جاری ہے یہاں بس جتنا کہہ دیا جاری نہیں ہے جاکہ معصول کی تفسیر پڑھیں لطفہ جائے کمال ایک جملے میں پردے میں رکھ اگر بات ہو جائے معصول نے فرمایا جب نصبی درست نہ ہو تو حسب کہاں سے آ جائے گا اللہ بیش توجہ ہے دوستان عزیز بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں کمال یہ دیکھئے دوستان عزیز جو ذات مقدس جس کے جواز سے ہم بیٹھے ہیں دیکھیں ابھی آگا صاحب شیر پڑھ رہے تھے نا انہوں نے بڑا خوبصورت اشار پڑے یہ یاد رکھیں حسن و حسین جو ہیں ان میں اللہ نے مصطفیٰ کو ڈیوائیڈ کیا تقسیم کیا اللہ نے ظاہر نبوت کو بھی باطن نبوت کو مگر ختم و رسول سرکار حبیبی کی بریات جات توجہ ہے مگر ظاہر میں بھی اور صفات میں بھی ان دونوں میں مصطفیٰ تقسیم ہمارے پاس مستند آپ کے مکتب کی روایتیں کہ روایتوں میں آیا کہ آدھا دھڑ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کامل شبیح مصطفیٰ اور باقی آدھا دھڑ مصطفیٰ کا بیعین ہی حسین ابن اللہ نے ان دونوں میں تقسیم یعنی چہرہ مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ کو حاصل توجہ ہے نور مصطفیٰ نور حسن سے دکھائی دیتا اور آپ کے ہاتھ پاؤں یہ امام حسین علیہ السلام میں دکھائی 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 آپ کے انگلیاں امام حسین کو رسول جیسے دیتی دونوں میں اللہ نے ظاہر مصطفیٰ حسن حسین میں کامل نہیں نہ بٹا وہ علی اکبر میں کامل دکھائی دیتا اللہ توجہ ہے جی امام علی مقام کے جنگ اللہ اشہد اللہ حول الکوم فقد برز علیہ کون جا رہے اب ان کی طرف غلام وہ ایسا بیٹا جو خلقا و خلقا و من تک یعنی ہر رخ میں جناب مصطفیٰ جیسا تھا وہ علی اکبر تھا کمال جناب علی اکبر ہے خدا جب کسی کو تقسیسی فضائل دیتا تو ایسی نواز تا ہے وہ جو حسنین میں بھی نہیں پورا تقسیم ہوا وہ علی اکبر میں پورا تھا توجہ ہے دوستان امام حسن حسن اب یہ کیا بات پہنچ رہے یہ یہ کیا ہے یہ میری شجاعت کا وارس ہے سخاوت کا وارس حسن یہ ہے میری حیبت کا وارس میری شہادت کا وارس اور اس کے بار چھے سات سال کے رسول کے آپ کے خیل میں ویسال پہ امام حسن کتنے ہوں گے چھے سات سال کے چھے سات سال کے امام مجتبہ کو مخاطب کر کے آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے اکل کو مجسم حالت میں دیکھنا ہونا وہ میری بیٹے حسن کی زیارت کر لے توجہ ہے دوستان حزیز چھے سات سال کے امام مجتبہ اور پیمبر فرما رہے ہیں کسی نے اکل کو اکل کو مجسم دیکھنا ہو تو وہ اس کی زیارت کر لے کیوں اس کا مطلب پیمبر جانتے تھے تاریخ کے غلیز سیاس سلدانوں کو اوقاتی اس شہزادے نے دکھانی ہے تھک تو نہیں گئے میں بات کو تمام کر دیتا ہوں دوستوں اگر رہے ہیں تو میرا ساتھ ضرور دیجئے دیکھئے آخر کسی وجہ سے ہی پیمبر نے فرمایا ہونا کوئی وجہ تو رہی ہوگی کہ آپ نے فرمایا اگر اکل کو کامل دیکھنا تو اسے دیکھ لو اس کا مطلب ہے کہ امام کا جو جہاد تھانا وہ اکل کا جہاد تھا توجہ ہے دوستان حزیز اب آپ جانتے ہیں صلحہ آج کل تو بہت ہی زیادہ میں کہتا ہوں یہ عالم اسلام کی بہت ساری بدقسمتیوں میں سے ہے بلکہ اگر بعد پہنچت میرا ساتھ دیجئے گا ہماری دیسی ناصبیت وہ بچاری رمضان اور مبارک میں بڑی مشکل میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ جو ہمارا میڈیا ہے نا وہ رمضان میں مسلمان ہو جاتا ہے اب مجبوری ہے چونکہ رمضان آیا تو سارا سال وہ جو ناچگارے ہوتے وہ مقدس ماں بھوکے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اب مذہبی پروگرام بھی کرنے کیونکہ مذہبی مہینہ ہے اب اس میں لازمی ہے چونکہ معاملات ہی ایسے ہیں اگر ایک مکتب کا بٹھانا ہے تو ہر مکتب کا بٹھانا ہے توجہ ہے جی مگر اصل پرابلم کیا ہے بدقسمتی کیا ہے پورے رمضان المبارک میں جب سارا سال چھوڑ میڈیا مسلمان ہو گیا تیس دن میں اگر کوئی یوم آتے ہیں یا اہلِ بیعت کے یا قرآن کے توجہ ہے دوستانِ حضرت بھئی کیا ہے گا یا جنابِ خدیجہ السلام علیہ وسلم یا امامِ حسنِ مجتبہ یا مولاِ امیر یا قرآن توجہ ہے جی تو اب عالمِ اسلام کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے وہ تیس دن جس میں میڈیا مومن ہوا مسلمان ہوا اس میں سوائے قرآن و اہلِ بیعت کے کوئی دن ہی نہیں آتا اور انہوں نے یہ اپنے سکات خود کیا ہے وہ جتنے تھے وہ خود ہی پیچھے تقسیم کر دیا کوئی ایک محرم کو آ گیا کوئی اٹھارہ سلجہ کو آ گیا کوئی نہیں کسی کو کوئی دن ملا تو پونوں کی نیاز میں چڑھا دیا توجہ ہے جی کاش عالمِ اسلام شعور کرتا کوئی ایک آدھ سنبھال رکھتا رمضان میں کام آ جاتا توجہ ہے جی مجھے لگ رہا ہے اور ایک دو سال میں جو کچھ ہو رہا ہے نا میڈیا پہ ایک دو سال میں آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی روایت نکلنی والی ہو توجہ ہے جی بدعا کریں پندرہ رمضان پہ نہ جائے اور اکیس پہ نہ جائے باقی جس مرضی پہ رکھ نہ رکھ لیں مگر لازمی نکلے گی ضرور دیکھئے کمال دیکھیں عالمِ اسلام کا زد کرنے کے لیے بھی کوئی شعور ہونا چاہیے ہمارا تو گیا کچھ نہیں ہماری کونوں کی نیاز لگی آپ کا دین لگ گیا تو جو ہے رستانِ عزیز کیا تھا تھوڑا سا بچا رکھتے رمضان میں کام آ جاتا اب رمضان میں ذکر ہوگا تو صرف حیلِ بیعت کا ہو اور چونکہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں رزانہ کے پروگرام ہے لہذا بولنا بھی پڑے گا اور جب بولنا ہے تو پھر کیا بولنا پڑے گا ایسے کمال ہے یہ دنیا نے دن رکھے ضرور آپ کی ایک ایک تاریخ چن چن کے رکھے جس دن دیکھا نہ یہ خوش ہو رہے ہیں اسی دن رکھا مگر کمال یہ فقط آلِ محمد کے مکتب کا ہے اگر دن رکھتے ہیں نا تو سناتے بھی ہیں اللہ خیرے میری بات پہنچی ہو میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ جا کر دیکھ لیں دن رکھے جاتے ہیں سنایا کچھ نہیں جاتا ایک ہی بات سنائی جاتی ہے یہ اہلِ بیعت سے اچھے تھے ان کے تعلقات اہلِ بیعت سے اچھے تھے ان کے معاملات ان سے اچھے تھے انہیں فضائل نہیں صفائیاں کہتے ہیں اللہ کہہ میری بات پہنچے رہی ہو دستانے آپ دیکھیں میڈیا پہ یا اہلِ بیعت کے فضائل پڑے جاتے ہیں یا غیروں کی صفائیاں پیش کی جاتی ہیں فضائل سوائے آلِ محمد کے اللہ نے کسی کو دیئے ہی نہیں صرف فضائل پڑے جائیں گے آپ دیکھ لیجئے گا میں تو کلیاز کروں آپ جا کے خود ہی نوٹ کر لیجئے گا اہلِ بیعت کے فضائل پڑے جائیں گے دوسروں کی صفائیاں پیش کی جائیں گے اور ادھر آکھنا پندرہ کو تو میں پچھلے ایک دن کے پروگراموں کے کچھ کلپ میں نے دیکھے ہیں سارا زور اس بات پر آخر تو صلاح ہو گئی تھی بھئی انہوں نے صلاح کر لی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے بھئی جب انہوں نے صلاح کر لی تو ان کا کیا پرابلم ہاں جب حسن حسین نے صلاح کر لی تو ان کا کیا ہے آپ نے اچھا وہ لفظ صلاح صلاح پر اس لیے سرا کرتے ہیں کہ صلاح ہوگی تو صلاح صفائی ہو جائے گی توجہ ہے جی مگر میں عرض کرتا ہوں آپ نے لفظ صلحہ استعمال کر کے خود ہی اپنا مقدمہ خراب کر لی کیوں کیونکہ صلحہ کبھی دوستوں میں نہیں ہوتی اللہ کرے بات پہنچ رہے دوستا ہے لفظ صلحہ لگانا اس بات کی دلیل ہے دشمنی کا اقرار ہو رہا ہے توجہ ہے دوستان عزیز اب مجھے بتایا تھا کاورٹ مگر میں بس جلد آپ کی زحمت تمام کروں کچھ حق بھی ادا ہونا چاہیے دوستان عزیز ہو گئی نا صلح چلے گئے واپس آکم شاہ مدر چلا گیا اب وقت کا حلیفہ بن گیا امام مجتبہ واپس آگے کچھ عرصہ گزرا بنی امیہ کی محفل ہے دربار سجا ہوئے انہوں نے کہا تجھے اندازہ بھی ہے وہ کہہ رہا ہے حسن مجتبہ وہاں پہ دنیا جا جا کے مل رہی ہیں ان کا تو آستانہ سج گیا وہی ماحول بن رہا ہے جو علی کے اردگی دکٹے ہو رہے تھے اب وہ حسن مجتبہ کے اردگی دکٹے ہو رہے ہیں کہ کریں کیا کہ شخصیت کو ڈی گریڈ کرنا لازم ہے شخصیت کا جو بنا ہوا ہے نا آل محمد کا جو ایک سٹیٹس بنا ہوئے شخصیت کا حسن کی شخصیت کا وہ توڑنے کی ضرورت ہے توجہ ہے دوستان عزیز کا لحاظ اس کی شخصیت کا زور توڑنا لازم کیا کیا جائے انہیں کہا محفل رکھتے ہیں محفل رکھو اور بلاؤ حسن مجتبہ کو حسن مجتبہ کو بلاؤ محفل کرو سب بیٹھیں باری باری مل کے جس حد تک ہو سکا کریں گے توہین کریں گے تظلیل کریں گے تحقیت کریں گے جو بس میں آیا ہے شجر خبیصہ تیاری کا رہا ہے اس کی توہین کرنے کی جسے اللہ نے کلمہ تیبہ کی نسال باری توجہ ہے دوستان عزیز تو یار اچھا یہ اب آپ کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں اس کے متعلق میں آپ کو ارز کروں آپ بہت سی کتابوں میں اس واقعے کی جزویات پڑے گئے اور اگر آپ کو کئی تفصیل پڑھنے کو یہ بہت ہی طویل واقعہ میں بھی آپ کو صرف پر صرف اس میں سے دو ایک بس جملے سنا کے میں بات کو تمام کروں گا یہ واقعہ بہت اس میں امام مجتبہ کو بلایا گیا مدینہ سے اور کمال امام دیکھے کہ تنہا بلایا گیا علی کے وارث کی شجاعت کا عالم دیکھے تنہا بنی امیہ کے کیمپ میں گئے ہیں امام مجتبہ اس واقعے میں جب بلایا گیا اب وہاں پہ شخصیات کونسی موجود تھی ان میں سے بہت سارے وہ تھے مگر شخصیت کوئی نہیں تھی توجہ ہے جی اور جو تھی ان کے ساتھ ہوا کیا اس واقعے کے بعد اگر کسی میں کوئی تھی بھی شخصیت تو کم از کم اس تاریخ کے بعد نہ رہی ان سب نے بلایا امام مجتبہ کو بس اتنا از کروں اب بنی امیہ کے جتنے معروف کردار ہیں وہاں پر موجود تھے ان میں وہ بھی موجود تھا جو بعد میں خلیفہ بھی بنے موجود اور ان کی اولادیں موجود تھیں بعد میں جن کی اولادیں خلیفہ بنی بنی امیہ کے دور میں وہ سب بڑی شخصیات بنی امیہ کی موجود تھے پوری پلاننگ سے بلایا گیا مقصد کیا تھا ایک ایک کر کے ہر کوئی شروع ہوگا جب ایک تھک جائے گا تو دوسرا بولے گا وہ تھک جائے گا تو پوری پلاننگ کر رکھی جب انہوں نے راضی کیا نہ حاکم کو اس بات کے لیے اب دیکھیں حضور حاکم شام کی میں تبیت بڑی اچھو گری تھی یاد رکھیں آل محمد کو وہ دشمن نہیں ملے جو انہیں پہچانتے نہ تھے یہ بات یاد رکھیے اور آل محمد کی پہچان کا کمال دیکھے اس نے فقط ایک بات شروع میں کی اس نے کہا دیکھ لو تم بلا تو رہے ہو اور تم نے کرنا کیا زبانی کلامی تحکیر کرنی ہے یاد رکھنا وہ علی کا بیٹا ہے انہوں نے کہا مطمئن ہو کر بلا آج اب دیکھ اس محفل کے بعد اس کی شخصیت سلامت نہ رہ گیا حضور ایک مرتبہ محفل سج گئی سب بیٹھ گیا امام مجھتہ تشیب لائے حاکم شام نے بڑے احترام سے امام کا استنوال کیا بڑے احترام سے لا کے انہیں تخت کے پاس بٹھایا بڑی اس نے جگہ دی امام کو بٹھایا اور بٹھا کہتا ہے یہ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں توجہ ہے دوستانی عزیز امام نے بس سادھی سے ایک جملہ فرمایا آپ نے فرمایا دیکھ یہ کرنا نہیں چاہتے تو کروا رہا ہے توجہ ہے دوستانی عزیز جس نے جو بولنا ہے بول مجھے کوئی مسئلہ نہیں مگر دیکھ لو بہرالبات میں بھی کروں گا اور نے کہا جناب بلکل آپ بات کیجئے اس کے بعد اب زبانیں پھل گئیں ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ ہر وہ رقیق نسبت ہر وہ غلیز بات جو کی جا سکتی تھی وہاں کی گئی مگر کیا ہی غلیز باتیں ہو سکتی تھی یعنی اس کی جزویات میں کچھ ارض کر دوں یعنی یہ کہا گیا کہ آپ فقیر کے بیٹے آپ اس کے بیٹے جس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں یہودی کے باغ میں کام کرتا تھا اس کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں وہ غریب تھا جبکہ اس وقت ہمارے بڑے یہ تھے اور ہمارے بڑوں کے پاس یہ یہ معاملات ہے آپ کے بڑوں کے پاس کیا تھا اس طرح باہر ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ اور پھر اس میں بعض ایسے بھی الفاظ استعمال کیے گئے جو انتہائی پست تھے اور انتہائی یاد رکھے مکتب آل محمد کا مسلمہ عقیدہ چہاردہ معصومی سیدہ اور تیرہ عائمہ بارہ عائمہ پہ امبر ان چودہ کو اگر ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ کوئی بدبخت گالی بقتے چاہے توہید کو مانتا ہو نبوت پر ایمان ہو ختم الرسول کا قائل ہو قرآن پر ایمان ہو آخرت پر ایمان ہو سوال لاکھ نبیوں پر ایمان رکھتا ہو وہ مرتد ہے اور دین سکھا رہے چاہے توہ جو ہے دوستانی عزیز اگر معصوموں میں سے ماذا اللہ سلمہ ماذا کسی ایک معصوم کو گالی دیں گیا بہر یوں سمجھ لیجئے اگر وہ اس سے پہلے کچھ بچا کچھا کسی میں اسلام تھا بھی تو امام کے بولنے سے پہلے پہلے وہ سب مرتد ہو چکے تھے دوستانی عزیز اب اس کے بعد جو ہوا معاملہ یہ ہے اب چکہ آپ اس کی جزیات لازمی کتابوں میں پڑھئیے گا ہمارے ہم ممبر کے کچھ تقاضے ہیں میں ساری باتیں تو ارض نہیں کر سکتا اور ہے وہ سارا کچھ کولِ معصوم ہے وہ حدیث کیونکہ امام مجتبہ کی زبان سے جاری ہوا ہے مگر میں پردے میں رکھ کے کچھ باتیں بھی اگر ارض کروں نہ تو خدا کی قسم میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں جیشن بھی ہے اور میں ان تمام چیزوں کو مجھے نظر رکھ کے بس اتنا بتاؤں اس کے بعد جب معصوم کے لب ہلینا تو بہت سون کو اس محفل میں پتا چلا کہ ان کے بنیادی قوائف بھی درست نہیں توجہ ہے دوستانیز مجھے امید ہے کہ بات پہنچ گئی ہوئی یعنی اگر اس دور میں نادرہ کا محکمہ ہوتا تو ریکارڈ غلط ثابت ہو چکا تھا توجہ ہے جیشن بھی یعنی پہلے جملہ جو امام نے فرمایا ہے نا وہی ویسے کافی ہے معصوم نے فرمایا سنو تم سب میں یہاں بھرے دربار میں اپنے باپ سے لے کر آدم تک اپنا شجرہ سناتا ہوں تم میں سے کوئی آکے میرے کان میں ہی سنا دے توجہ ہے دوستانیز یعنی توجہ ہے دوستانیز سبحان ہے سلام بھرے دوستانیز یعنی توجہ ہے دوستانیز یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے دربار شام کی بات ہو رہی ہے امام مصطبہ تنہا بیٹھا اور امام نے بہت بڑے طویل گفتگو معصوم نے بھی فرمائی تھی اور اس میں معصوم نے یہ بات کی معصوم نے فرمایا اگر تجھے یہی ماحول بنانا تھا تو مجھے بتاتا میں بھی بنی حاشم کے جوان ساتھ لے کر آتا ہے تو نے مجھے تنہا بلایا اور یہاں پر یہ سارے اکٹھے کر رکھے ہیں تو مجھے کہتا میں بنی حاشم کے جوان ساتھ لے کر آتا مگر مسئلہ نہیں ہے علی کا علی بیٹھا ہے لہشکر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے توجہ ہے دوستانیز یہ صرف ذلوفکار کا وارث تو نہیں ہے یہ اس نت کا بھی تو وارث ہے یہ وہ نت کے سلونی کا بھی تو وارث ہے معصوم نے جب اس کے بعد حضور وہ اب میں عرض کروں کہ باتیں بڑی تلخ ہیں مگر کیا ہے کہ وہ ساری کی ساری حدیث بھی معصوم نے جب وہ جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ بڑھک رہا تھا اس ملون کا نام لینا بڑا سان ہے کیونکہ اس کو اس کے اپنے بھی آخر نہیں مانتے مروان امام نے امام نے ہر کسی کو جیسے کہتے ہیں اوقات دکھانے حضور میں کوئی پتا نہیں سکتا ہے امام نے وہ آپ کو جا کے آپ کتابوں میں پڑھئے گا اس روایے کو امام نے یہ تک بتایا تو کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا توجہ ہے جی جیسے اپنے بارے ہیں نا پاکیزہ اسلاب سے پاکیزہ ارہام میں معصوم نے ایک نہیں کتنا کتنا پچھے تک بتایا جو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا اور بول وہ رہا تھا کہ جس کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا توجہ ہے جی معصوم نے اس بدبخت کو تو مخاطب کر کے کہاں تو میرے آگے بہول رہا ہے معصوم نے فرمایا ہے پتہ تیری اوقات کیا ہے میں بتاتا ہوں تھی معصوم اب انداز دیکھیں جب کسی کی حقیقت کھول نہیں ہونا تو پھر ایسے بھی جائے جاتا ہے معصوم نے فرمایا تیری مثال نا اس مچھر کیسی ہے جو خجور کے درخت پہ جب بیٹھنے لگا نا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا سنبھل میں بیٹھ رہا ہوں اور اڑتے ہوئے خجور کے درخت سے کہنے لگا سنبھل جا میں اڑنے لگا ہوں تو تجھے پتہ ہے خجور کے درخت نے اسے کیا کہا خجور کے درخت نے اسے کہا مجھے تیرے بیٹھنے کا کب پتہ چلا تھا جو تیرے اٹھنے کا پتہ چلا جائے توجہ ہے دوستانِ عزیز یہ بیٹھنے حضور یہ سادھی ترین بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ارز کرتی ہے توجہ ہے دوستانِ عزیز اس کے علاوہ بس میں ایک روایت پڑھ کے بس آپ کی زہمت تمام کرنے جا رہا ہوں انتہائی شدید تکاوٹ آپ کی محبت اور آپ کی سماعت وہ اعتماد دے گی اور تکاوٹ اتنی چاہیے جاتے ہوئے لطفہ جائے امام میں مجھ تباہ کو کیونکہ امام آ چکے تھے جلال میں امام نے جب ایک ایک کو بتایا کہ تیرا معاملہ کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں سے آیا ہے اور کمال یہ ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں تھا جو قابل ذکر ہوتا ہے توجہ ہے دوستانِ عزیز امام نے سب کی حقیقت بتائی ان کے ماشاءاللہ اجداد کی حقیقت بتائی ساری بتانے کے بعد امام نے ایک کمال کہا حاکم شام کو مخاطب کر کے معصوم نے فرمایا معصوم نے فرمایا اب یہ سارے مجھ پہ فخر کریں گے وہ بھی اباؤ اجداد کو لے کر تھک تو نہیں گئے دوستانِ عزیز ساتھ دن لطفہ جائے گا اب جب امام کی جملوں کی کارٹ دیکھئے گا لَوْكُمْ تُوْ عَلَىٰ حَازَلْ مَقَامِ حَوْلًا فَحُولًا معصوم نے فرمایا سن اگر میں یہاں غیر معینہ مدد تک بیٹھ جاؤں گا یعنی حسن یہاں بیٹھا رہے وَذْكُرُ مَا آتَانَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور میں وہ سناتا رہوں کہ اللہ نے ہم پہ اپنا کیا کیا فضل کیا ہے لَمْ اُسَحَا ساہا تو میں اسے سمیٹ نہیں سکوں گا توجہ ہے دوستان ایزر یاد ذہنبت تمام کریں جا رہوں حضور لطفہ معصوم نے فرمایا سن اِنَّ الْعَرْشَ سَرِیْرِ معصوم نے فرمایا تو یہاں لکڑی کی کرسیوں پہ تم بیٹھ کر لکڑی کے تختوں اور ممبر اوپر بیٹھ کر تم مجھے باتیں کر رہے ہو اِنَّ الْعَرْشَ سَرِیْرِ جان دیو میرا ممبر کیا ہے عرشِ خدا توجہ ہے جی وَا احمد و زمیری اور جسے دنیا احمد محمد مصطفیٰ کہتے وہ میرے زمیر کا نام ہے وَا عَلِيٌ عَمِيرِ اور علی میرا امیر ہے وَا حُسین و وزیری اور میں وہ سردار ہوں جس کا وزیر حُسین ابن علی اللہ ہو اللہ ہو یاد توجہ ہے دوستان امام نے بات کیا کیا ہے میں وہ ہوں جس کا وزیر حُسین ہے سوچے جس کی اطاعت حُسین کرے آپ نے غور ہی نہیں کیا حُسین وہ ہے جو ایک نا پیچان دے دیتا ہے سوچے جس کے آگے وہ بھی تسلیم ہو جائے اسے حُسین کرتا ہے توجہ ہے دوستانی حجیب کمال جی دیکھے اب ماسون نے فرمایا اب ماسون نے بتایا اختیار کو سمجھو تمہاری اوقاق کیا ہے میں زہمت تمام کروں میرا ساتھ دیجئے گا لَوْشِعَتُ لَجَعَلْتَ الْعِرَاقُ شَامًا وَشَّامُ عَرَاقًا وَرْرَجْلُنْ اِمْرَا وَعِمْرَاتُ رُجُلْ یاد رکھو اگر یہ حسن چاہے تو کیا ہو ابھی عراق کو شام بنا دوں شام کو عراق بنا دوں مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد میں تبدیل کر دوں اللہ اکبر ماسون فرما رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ ہو جائے اتنا سننا تھا اب فضائل اہل بیعت کی اپنی کمیسٹری ہے اتنی آسانی سے تو وہ زود حضم اللہ نے بنایا ہی نہیں امانی میدے تو خراب ہوئی جاتے ہیں تو جو مجمعی منافقوں کا تھا وہ ہونا کیا تھا فقام الرجل من الحزار اس ان بیٹھے ہوئے طبقوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا فقالا یبن عبی طالب اس نے کہا اے علی کے بیٹے میں یقدر علی ظالب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مرد کو عورت بنا دوں شام کو عراق کر دوں عراق کو شام کر دوں یہ تقدیر میں دخل دے رہے ہیں یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں فنصر امام علیہ شزرہ امام نے حالت جلال میں اسے دیکھا دوستو لطفہ دے فقالا انہزی الا تستہینا انتقعدی بین الرجل تجھے شرم نہیں آ رہی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں ہو گئی ہے توجہ ہے دوستانیہ جی فرمایا ہے تجھے شرم نہیں آ رہی یہ کیا حرکت ہو رہی ہے کہ مردوں کے مجمع میں خاتون ہو گیا ہے سمم قالا و سارت ایالکا آپ نے فرمایا اب حضور بعض چیزیں ہیں کہ مجبوری ہے ممبر کے تقاضی بھی ہیں بہر رہ بہت سار میں بس پردے میں رہ کے ترجمہ فرماؤں گا آپ نے فرمایا سمم قالا سارت ایالکا رجلہ آپ نے فرمایا اب گھر جا کیوں؟ کیونکہ جو گھر بیٹھی تھی نا اب وہ بیٹھا ہے توجہ ہے جی جو آیا تھا وہ آئی ہو گئی جو بیٹھی تھی وہ بیٹھا ہو گیا اب معصوم نے مستقبل کی بھی خوشکبریاں بھی دیتی اب تو اس کے پاس جا اور آگے ہوگا کیا اللہ نصیب اچھے کرے گا توجہ ہے دستانِ عزیز مگر یاد رکھ جو ہوگا نا نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا یعنی سزا صرف دی نہیں ہے آگے بھی دی جا رہے گی توجہ ہے جی اب راوی کے کہتا ہے وہ کہتا ہے ہوا وہی جو فرمایا تھا راوی کہتا ہے جو معصوم نے کہہ دیا وہی ہوا پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے توبہ کی اور وہ جنہیں مرد رورت بنائے تھا وہ پلٹے امام کے پاس اب جب امام کے پاس آئے تو معصوم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی شروع کرے توجہ ہے ذرا یہ کمال دیکھئے گا اور معصوم نے انہیں ان کے حال پہ پلٹا دیا بات پہنچتے ہیں دوستانیہ جی کمال یہ دیکھیں جب بنایا تب دعا نہیں مانگی ہاں میرا ساتھ نے میں ذہمت امام کرنے جا رہا ہوں دوستو بس میرا ساتھ جا کے دیجئے کہ میں ذہمت امام کرنے جا رہا ہوں کمال اختیار معصوم دیکھئے جب جن سے تبدیل کی تب تو نہیں خدا کو بکارا توجہ ہے جی وہ کہہ رہے فوری یہ ہو گیا تھا فوری ہو گیا تھا اب کیا ہوا اب جب واپس آئے ہیں توبہ کر کے تائب ہو کے معصوم سے آکے معافیاں مانگی اب معصوم نے کیا کیا اب دعا مانگی یا اللہ معافرما دے انہیں یا اللہ انہیں ان کے حال پہ پلٹا دے رابی کہتا ہے پھر اللہ نے ان کے حال پہ پلٹا دیا اچھا پہلے حال معصوم نے پلٹایا اب خدا نے پلٹایا توجہ ہے جی یہ مجھے لطف آئے اگر بات پہنچ جائے دوستانے مجھے یہ واقعہ کسی اور واقعہ سے سمجھ میں آئے ہے نا ولایت تقوینی پہ سب کا ایمان مولا امیر جا رہے ہیں ساتھ میں کمبر ہے آگے قبر آئی معصوم نے ٹھوکر ماری مردہ کھڑا ہوا مولا امیر نے کلام کیا توجہ ہے دوستانے تاجب کی بات تو نہیں نا ہے سورہ بکرہ پر ایمان ہے نا گائیں کا گوش لگاؤ تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اب وہ تراب لگائے گا تو عالم کیا ہوگا توجہ ہے دوستانے معصوم نے کلام کیا واپس گیا معصوم آگے بڑے قبر آئی معصوم نے ہاتھ اٹھائے لیے دعا کے لیے یا اللہ تیرے نبی کا وارث اس مردے سے کلام کرنا چاہتا ہے پروردگار اپنی رحمت فرما میں اس سے کلام کرنا چاہتا ہوں مردہ کھڑا ہوا معصوم نے گفتگو کی وہ واپس گیا مولا امیر آگے بڑھ گئے کمبر وہی پہ کھڑا ہوا توجہ ہے جی لطفہ آئے میں زیمت عمام کرنا جا رہا ہوں کمبر یا علی یہ کیا معصوم نے فرمایا تجھے کیا ہوا کہ مولا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی وہاں ٹھوکر مارتی تھی یہاں دعا مانگ رہے ہیں فرمایا کمبر چاہتا تو یہاں پر بھی ٹھوکر مارتا دعا اپنے لیے نہیں تیرے لیے مانگی تھی تاکہ تُو دیکھ لے میں عبدِ خدا ہوں حسن چاہتے تو پھر اشارہ کرتے مگر دعا مانگ کے بتایا میں عبدِ خدا ہوں سلامت رہی یا توجہ ہے دوستانے حزیز حسنِ مجتبہ علیہ السلام حضور یہ وہ شجرِ طیبہ کا پاک و پاکیزہ پھول ہے کہ جس کی خوشبو نے کسافتِ بنی میا کو نجاستِ بنی میا کو اسلام کی فضاؤں سے اٹھا کر باہر 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 یہ وہ نبی کا شہزادہ ہے جس کے ذریعے نفاق کو زلیل کیا پروردکار میں اور یہ وہ شہزادہ ہے جس کا وجود گواہ ہے آلِ محمد کو اپنی حقانیت منوانے کے لیے اور عبدالِ باطل کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ان کا کردار ہی وشون کو مار دیتا ہے حسنِ مجتبہ اینِ کردار کا نام ہے حسن و حسین یہ دو پھول ہیں یہ ایسے یہ ایسے دو حسین پھول ہیں رسالت کے دوستو کہ جن کی خوشبو کے وسیلے سے اگر بعدِ مصطفیٰ دنیا کو ہدایت مل سکتی ہے تو آہمہِ حسین کے صدقی مل سکتی ہے ان کے در سے ہی مل سکتی ہے ان کے کردار پر عمل پیرا ہو کر مل سکتی ہے حسن و حسین سے دوری ہے تو سمجھیں مصطفیٰ سے دوری ہے کیونکہ مصطفیٰ نے اپنا ظاہر بھی ان میں بانٹا ہے اپنا کردار بھی بانٹا ہے اب آ جا کے پیچھے کیا مصطفیٰ کے پاس رہ گیا تھا پوری ناتے اٹھا کر پڑھ لیں ایک ہی چیز مصطفیٰ کے پاس تھی جس کی خاطر ساری امت مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے کیا مصطفیٰ قیامت کے دن ہماری شفاعت کر دینا جب انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے ایک جامع کوثر دے دیجئے گا یہی ایک آخرت بھی کے پاس رہ گئی تھی حدیثِ قصہ اٹھا کر پڑھ لیں حسن آئے والے کا سلام یا ولدی و یا صاحبِ حوزی حسین آئے والے کا سلام یا ولدی و یا شافِ امتی اپنی آخرت کی جاگیر بھی بیٹوں میں تقسیم کر دی تمہیں حوزِ کوثر چاہیے حسن کے پاس چلے جاؤ میری شفاعت چاہیے درِ حسین پہ چلے جاؤ اللہ تعالی بحقِ محمد و آلِ محمد ہم سب کو جب تا رکھے حسن و حسین کا مطی حسن و حسین کا محب رکھے پروردگار کی یہ واسطہ ہے امامِ مجتبا علیہ السلام کا پروردگار جتنی بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ان سب کو قبول و منظور فرما سبھی کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور صحت میں برکت اتا فرما سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرما جتنے دوستوں نے افطار میں حصہ لیا اور جتنے بھی سپانسر حضرات روزانہ کے پروردگار ان سبھی کی توفیقات حسنہ میں اضافہ اتا فرما انتظامیہ کی قابلیت میں مزید برکت اتا فرما ان کی توفیقات حسنہ میں اضافہ اتا فرما ان کی انزامات کو قبول فرما جتنے بھی دوستان جو بھی نیک دلی شرعی حاجات رکھتے ہیں قبول و منظور فرما سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم اتا نہ فرما امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرما ہم سب کو معصوم کی سپاہ ہمیں شمار فرما اس دینِ عالی محمد کو اس عشق و مودد و عزائی عالی محمد کو تاثب قیامت ہماری نسلوں میں جاری ہو ساری فرما سبھی مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و قوت کی دولت اتا فرما ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دینِ حسنین علیہ السلام پر قرار فرما اور آخرت میں سبھی مرہومین سمیت ہم سب کو شفاعتِ محمد و عالی محمد سے بحرمان فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنے ولیئے کل حجت ابن الحسن سلواتو کالے والا عبائی فی حاضح سعات و فی کل سا ولیئم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معاین متوجہ زیادت